سوشل میڈیا کے دوستوں کے لیے جو میں پیغام ریکارڈ دروانا شاہتا ہوں میری انتہائی عدد سے آج میری یہ بات ہے کہ جرنل صاحب کچھ دنوں سے ہم جو نیٹ پر ویڈیوز دیکھ رہے ہیں یقین مانئے آنسو نہیں تھمرے اس بات سے کہ آج ہمارا ایمان اتنا گر چکا ہے آج ہم اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ ہماری ماں و بہنوں کو کٹا جا رہا ہے انہیں درختوں سے لٹکایا جا رہا ہے بچے اور دیواروں پر لکھ رہی ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ ظالم حفوران جو بیٹھ کر یہ کہتے ہیں یہ بورٹ کی تزلیل کی گئی ہے ہماری بورٹ کی تو انہیں اور تو بچوں کی تزلیل نظر نہیں آتی کیا انہیں ان لاشوں کی تزلیل نظر نہیں آتی کیا انہوں نے ان لوگوں کا وہ مرنا نظر نہیں آرہا وہ کٹنا نظر نہیں آرہا ان ظالموں کو کہ یہ آواز اٹھا سکیں جا کر میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں آج مجھے صرف اس بات کا جواب دے دے کہ ان کا قصور کیا ہے صرف یہ کہ یہ بولتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے انہیں کس طریقے سے کٹا جا رہا ہے کوئی ایسے جانور کو بھی بزار میں نہیں کرتا آپ نے میں پوچھنا چاہتا ہوں ان بچیوں کا قصور کیا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں ان بوڑی عورتوں کا ان جوان مردوں کا میری بین بیٹیوں کا قصور کیا ہے میں کب تک یہ خون کا کھیل لیٹ پر بیٹھ کر دیکھوں یا تو بند کر دو یہ سب کچھ یہ تماشا نہیں دیکھا جاتا مجھ سے کیا آج ہم اتنے کمزور ہو گئے جو نعرہ تکبیر اللہ اوفر کر نعرہ مار کر آج کے دریوہ میں پوچھا جاتے تھے لیکن آج ان سے اپنی موک بینوں کو ظلم دیکھا نہیں جاتا لیکن پھر بھی خاموش سے کیوں کیا آج ہم کمزور ہو گئے کیا آج ہم میں ایمان کی دولت واپس نہیں رہی کیا چیز کی کمی آگئی کیا میں پوچھنا چاہتا ہوں کسی کا دل بردہ اتنا ہے کیا خدارہ سچ بتائیے گا اگر تمہارا بچہ اس طریقے سے ہاتھ میں جھوکا جا رہا ہوتا اگر تمہاری اولاد کو اسے کانچا جا رہا ہوتا کیا یہ خاموشی طبیعی ہوتی کیا آپ بھی جہات پرس نہیں ہوا کیا آپ بھی جہات کے لئے باہر نہیں نکلیں گے میم پوچھنا چاہتا ہوں آج ہماری اختیار میں ہے کیا آج ہماری اختیار میں ہے کیا میں خود سے کچھ کر نہیں سکتا مجھے کچھ کرنے دیا نہیں جا سکتا میں سیوائے اللہ کی بارگاہ میں یہ کہنے کے اے مالک میں میں پروردگار جو میرے بس میں میں آواز اٹھا رہا ہوں میرے پروردگار جس کو تُو نے سب سے نادا اقترار دیا جو سے آواز دے رہا ہوں کہ جنرل صاحب اس بات کا ایکشن لو اور پڑا سکتی سے لو میری ماں و بہنوں کو قتل مجھ سے دیکھا نہیں جاتا کیونکہ مجھے یہ نظر آتا کہ وہ میری ماں ہے کہ وہ میری بہن ہے وہ میرے بچے ہیں اگر اس جگہ پہ میرا بیٹا ہوتا تو میری کیا میری کیفیت یہ ہوتی اگر اس جگہ کے اوپر میری ماں ہوتی کیا میں خاموش ہوتا میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ رات کو یہ دین میں جس طریقے سے جو کرتے ہم نے بیل لگنا جو بھی کیا کیا عید منائی گئی کیا ان کے بغیر یہ ظلم دیکھتے ہوئے عید منائی گئی ارے جس کو موش کیا جانا ہے جسے ہی کہا جانا ہے عید مبارکتہ کو پا رہا تھا یہ رات میں تو جلال معاف کر دے ہم سر ملتا ہے یہ مالک ہمیں معاف کر دے ہماری ماں و بھیلوں کو قتل ہو رہا ہم سے میرے پروردگا ہم کچھ نہیں کر پارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج ہم مسلمان اتنے کمزور ہو گئے ہر جگہ سے ہمارے ماں و بھیلوں کو کٹا جارہا کبھی کشمیر میں کبھی پلستین میں کبھی برما میں برما میں تو ہاتھ ہو گئی اور تو برما کر کے درختوں سے لٹکا دیا گا کیوں صرف اس لیے کہ وہ مسلمان ہیں تو ہمارا کیا فرض ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں ہمارا کیا رول ہے اس کے اندر کیا کھڑے ہو کر تماشا دیکھیں نیٹور پیٹھ کر سکر یہ تماشا دیکھیں نہیں دیکھا جارہا جلال صاحب نہیں دیکھا جارہا میں تمام دوستوں سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں انہوں کمرانوں کو بورٹ کی تظلیل نظر آتی ہے انہوں کمرانوں کو سیٹ سے اترتے ہوئے رونا دیکھنا نظر آتا ہے کہ ہمیں سیٹ سے اتار دیا ایک بندے نے یہ بیان نہیں دیا یہ میڈیا سارا دن پاگلوں کی طرح پہنگتا ہے اس میڈیا نے کیوں نہیں دکھایا کیونکہ یہاں پیسہ نہیں مل رہا وہ بچوں کے لئے کھانا نہیں ہے میڈیا کی کبریج نہیں ہے دیواروں میں بچوں نے لکھ دیا ہے لوگوں نے بطوں ہی دے دیکھر اپنی ویڈیو بین بیٹیوں نے بنا دیا ہماری مدد کو ایک بندہ مدد کو آنے کو تیار نہیں ہے کیوں میں پوچھنا چاہتا ہوں کیوں اب بھی کوئی سیپ نہیں لیتے تو خدارہ یقین کریے میں تو ایک بات جانتا ہوں میرے رب زلجلال کھلا آسمان میرے دربے مالک جو تُو نے مجھے طاقت دی وہ میں کر رہا ہوں میں اپنے آواز بلند کر رہا ہوں اور جو میرا ساتھ دینا چاہتے ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے ایک ایک کر کر اپنی ویڈیوز بناو اپلوڈ کرو جس طریقے دو سکتا ہے بتاؤ ہم تیارے ہم مرنے کو تیارے ہم ساتھ کچھ کرنے کو تیارے ہماری ماں و بینوں و بیٹوں کے ساتھ یہ ظلم نہ کیا جائے ہم لگنے کو تیارے ہر مسئلے کو فیس کرنے کو تیارے خدارہ میری بات کو جو لوگ سمجھتے ہیں وہ کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ یہ درد آپ کو ہے کیا یہ اگر یہ جگہ پر یہ میری بین بیٹی ہے جو کٹ رہی ہے یہ درد آپ کو ہے بتاؤ مجھے مجھے بتاؤ کیا میرا آپ لوگوں کو اس طرح یہ دیکھ کر رولا نہیں آتا یہ کتنے پتھر دین ہو چکے کہ انہیں رولا بھی نہیں آرے کچھ کر نہیں پارے انہیں جگہو انہیں جگہو یہ سوچ چکے یہ لوگ جمہوریت کا نام لے کر یہ ڈھگ مار کر صرف اپنے گھروں میں ہی آشیاں مار رہے ان کو بتاؤ کہ یہاں پر جا کر ان لوگوں کو ان کے جو حکمرانوں نے بتاؤ کہ ہمارے بین بیٹوں کے ساتھ اسے نہ کرو خدارہ میرے میسیج کو پار بٹ کرو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پریاد ہے کشتی امت کے نگہبان آپ ہمارے بات پر رہم کی جیاں کہاں پریاد ہے کشتی امت کے نگہبان دیڑا یہ تباہی کی قریبان لگا ہے دیڑا یہ تباہی کی قریبان لگا ہے